اسلام علیکم آداب ناظرین گرامی تعرفی ویڈیوز کے اس سلسلے کی اس ویڈیو میں آج ہم بات کرتے ہیں جمع و کشمیر کے زلہ ڈوڑا کے علاقہ تھاٹری کے بارے میں میں ہوں مرتضی ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ٹائمز یوٹیوب چینل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل ملک ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ بکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں تھاٹری جمع و کشمیر کے زلہ ڈوڑا کا ایک قصبہ ہے جو مشہور دریائے چناب کے کنارے پر واقع ہے بلیسہ بونجوہ اور دیگر علاقوں سے آنے والی ندیاں اس جگہ پر چناب کے ساتھ مل جاتی ہیں اس طریقے سے یہ سنگم بھی ہے تھاٹری ایک دور افتادہ پہڑی علاقہ ہے چاروں طرف سے اونچے اونچے پہاڑ ہیں جن کے آس پاس میں کافی آبادی ہے تقریباً چیرانوے گاؤں اس لائکے یعنی تھاٹری کے ساتھ ملہک ہیں سطح سمندر سے سولہ سو تیرہ میٹر یعنی پانچ ہزار دو سو بانوے فٹ کی بلندی پر یہ واقع ہے اس جگہ پر ایک زمانے میں دھان کے خیت ہوا کرتے تھے جو قریب کے دیہاتی لوگ قاشت کیا کرتے تھے جہاں سے وہ اپنی گزر بسر کے لیے اناج پیدا کرتے تھے بعد میں انہی کھیتوں میں لوگوں نے مکانات بنائے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک گاؤں میں تبدیل ہو گیا بعد ازاں کشمیر کے علاقوں سے لوگ آ کر یہاں پر آباد ہوئے جن میں خاص طور پر ترال بارہ مولا اور دگر مقامات سے لوگ یہاں پر آ کر بس گئے اس طرح سے آبادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور آج یہ ایک تجارتی مرکز بن چکا ہے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر تک یہ قصبہ فیل چکا ہے بٹوٹ سے یہ علاقہ تقریباً پچاسی کلومیٹر دور ہے اسی طرح سے ڈوڑا سے چونتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور کشتوار سے تیس کلومیٹر کی مسافت تیہ کرنے کے بعد یہ علاقہ آتا ہے یہاں کی آبادی دوہزار گیارہ کے سنسس کے مطابق انسٹھ ہزار ناو سو پچانوے ہے یہاں کا پین کو نمبر اٹھارہ بائیس زیرو تین جبکہ ویکلز نمبر جے کی زیرو سکس ہے شروع میں تھاٹری تحصیل بدروہ کا ایک حصہ تھی انیس سو ایک ایسی میں یہ ایک نئی تحصیل بنا دوہزار گیارہ میں اپگریڈ ہو کر یہ ٹاؤن بنا اور دوہزار چودہ میں سبڈیویجن بنایا گیا اب اس کو پانچ تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن کے نام اس طرح ہیں تھاٹری، فقسو، کہرہ، چرالہ اور بھیلا دوہزار اٹھارہ میں یہاں پر پہلا منسپل الیکشن ہوا دوہزار بیس سے تھاٹری کو زلہ بنانے کی مانگ کی جا رہی ہے یہاں کا موسم کافی پرفضہ ہے اور مختلف قوموں کے لوگ یہاں پر آباد ہیں جن میں کشمیری، بدروہی، گوجری اور سرازی خاص طور پر قابل ذکر ہیں جمہو سے آتے ہوئے اس مقام پر کشتوارڈ اور بھلیسہ کا راستہ الگ ہو جاتا ہے تھاٹری علاقے کے یہ مناظر یہ دریا کے اوپر کا پل ہے جہاں سے پارک علاقے کی طرف گاڑیاں ان دوسرے علاقوں کی طرف جاتی ہیں تھاٹری کا یہ مین بزار ہے اور اس کے ساتھ چاروں طرف سے پاریوں کا یہ خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پل گاڑیوں کے کراس کرنے کے لئے خاص ہے جسے آپ ملازہ فرما رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ دوسرا ایک پل ہے جسے جھولا پل کہتے ہیں یہ پیدل لوگوں کے لئے راستہ ہے دریائے جناب کے ساتھ ملحک تھاٹری کا یہ علاقہ قصبہ اور اس کے ساتھ میں خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں پانی کی فراوانی ہے اور اسی طریقے سے یہاں کی فضاء کافی تفری بخش ہے آپ دیکھ رہے ہیں تھاٹری ڈوڈا جامعہ کشمیر کے مناظر کو اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے معلومات چلاکہ میں خوبصورت مسجد جامعہ مسجد تھاٹری جس کے مناظر سے آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں قصبے کے ساتھ گزرتا ہوا یہ دریائے جناب کا خوبصورت منظر اور تھاٹری کی جامعہ مسجد اور اس کے ساتھ ملحک بازار چاروں طرف سے پاڑیا چاہی خوبصورتی کے مناظر پیش کر رہی ہیں یہ مسجد جو اسلاکے کی جامعہ مسجد ہے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ تعمیر کی گئی اس کا ایک گمبت اور منارے سے آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں ناظرین اگرامی اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی